موسیقی السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سمیہ رسوئی خل اور آج میں آپ کے سامنے جو ریسیپی پر دے رہی ہوں وہ ہے لیمن کوکیز کی ریسیپی سے دو طریقے آپ کو کوکیز بتاؤں گی ایک سیمپل لیمن کوکیز ہیں اور ایک لیمن سینڈوچ کوکیز ہیں دو ایک ہی ہے اس لئے میں آپ کو دونوں طریقے بتاؤں گی ریسیپی سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکس کرنے گی میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے تاکہ آپ کو نیسی نئی ویڈیوز اور ریسیپیز مل سکے تا یہ سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میرے پاس میتہ ہے 1,5 cup 2 table spoon مکھل ہے ایک انڈا ہے 1 and a half table spoon دودھ ہے 1 third cup میرے پاس چینی ہے اسے میں نے پیس لیا ہے 1 half teaspoon baking powder 1 lemon 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 essence 1 vanilla essence 2 cutters دودھ اور چینی ہے 1 3 cup اسے میں نے ملٹ کرنا ہے اس کے اندر میں ڈال دوں گی ایتنا چینی جو ہے اس دودھ کے اندر ڈیزول ہو جائے یہ چینی جو ہے وہ ڈیزول ہو چکی ہے یہاں ایک سٹینٹ لیں گے اس کے اندر میں میتا بیکنگ پورٹر ہے اسے میں چاند لوں گی یہ میں نے میتا چاہر بیکنگ پورٹر ڈال کے چاند لیا اس کے اندر میں بٹٹر ایٹ کر دوں گی اور اسے میں ہاتھ سے رب کروں گی اچھی طرح اسے ہم اس طرح جو ہے رب کریں گے سیرپ بنایا تھا دودھ اور چینی کا وہ ایٹ کر دیں گے ساتھ اس کے اندر لیمن زیس جو لائم کلر ہے وہ جائے گا اسے مکس کریں گے اسے اچھے طرح بیٹ کر دوں گی اسے اچھے طرح بیٹ کر دوں گی میں ادھے کے اندر ایٹ کر کے ایک دو سے بنا دوں گی اسے اچھے طرح مکس کریں گے یہ رکھیں گے ایک دو فارم میں آ چکا ہے اس کو ہمیں 10-15 منٹ کے لیے پریچ میں رکھ دوں گے تاکہ یہ سیٹ ہو جائے جو ڈو میں نے رکھی تھی فریج میں اسے 10 منٹ ہو چکے ہیں یہاں پہ میں ایک پتیلی کے اندر سٹائل رکھوں گی اسے گرم ہونے کے لیے رکھ دوں گی کیونکہ جب تک ہم کو کس کو کٹنگ کریں گے تب تک یہ گرم ہو جائے گا اگر تو آپ اوون میں بنا رہے ہیں تو 180 ڈگری پر آپ پری ہٹ ہونے کے لیے اوون کو رکھ دیجئے گا یہ ڈو ہو چکے ہیں یہاں مہدہ میں تھوڑا سا سرپس پر ٹا لوں گی اور اسے ہاتھ سے میں اچھی طرح ڈو کو مکس کر دوں گی اس ڈو کو میں دو ہیسوں میں کر لیا ہے ایک کی میں سیمپل لیمن کوکیز مناؤں گی اور ایک کی میں لیمن سینڈوچ کوکیز مناؤں گی ہرکا سا میبہر نیچے جسٹ کروں گی اس کو میں بین ماؤں گی یہاں پر میں کوکیز کر دوں گی اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ چھوڑی سے بھی کار سکتے ہیں آپ چھوڑے کاٹے نہیں ہیں چھوڑے کاٹے کی نہیں ہے ا Printing یہ سایٹ سپچ دوں گے یہاں کا پسpping مجھے میں دوبارہ بے کرٹا دے یوں میں کوکٹ رہوں گے اس نے میں ٹکے میں رکھ دیا ہے یوں میں دین بیاک کر دی پورٹین کا ایک معارضہ یہاں کا جو2 کے پاس مس 하니까 ان 1991 رغی چہتے ہیں روط مالدک پتیلی ہماری گرم ہو چکے ہیں بہت ہی اتیاز سے ہم اس کے اندر یہ ٹرے رکھیں گے کوکیز کے اور اس کا ٹھکنپن کر دیں گے دس سے پندہ منٹ کے لیے ہم اس میں بے کھونے کے لیے رکھ دیں گے ناظرین یہ کوکیز رہا ہے ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں انہیں ہمیں نکال لوں گی لیمن کوکیز کو اسی شوکل کے اندر رول کر لوں گی اور ایک سائٹ پر ان سب کو رکھتے رہوں گی یہ ہمارے لیمن کوکیز سیمپل والے ریڈی ہیں اب ہم سیکنڈ کوکیز بنائیں گے لیمن سینڈوچ کوکیز یہاں پر میں نے اس کی سیکنڈ ڈو لی ہوئی ہے اس کو میں پیسٹری کٹر سے کٹوں گی اور اگر آپ کے پاس یہ آبیلیبل نہ ہو تو آپ اسے چھوڑے سے کٹ سکتے ہیں سرفس پہ ہم تھوڑا سا میدر ڈسٹ کریں گے اسے ہم بیل لیں گے یہاں پر اب اس کی ہم کٹنگ کریں گے پیسٹری کٹر سے اگر آپ کے پاس یہ آبیلیبل نہ ہو تو آپ چھوڑے سے کٹ سکتے ہیں ان کے میں سائٹ سے ایک 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 شیف کر لوں گی اور ان کی سائٹ سے وہ ریموک کر دوں گی انہیں میں ریکٹنگلر شیف میں کٹ رہی ہو اور ایک 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 سائز ہم رکھیں گے تاکہ جب ہم سینڈوچیز بنائیں تو ایک جیسے ہی بسکٹس اس کی بنائیں انہیں ہم پہلے ہی بسکٹس ہزا تھوڑ سے پتلے ہیں جو ہے وہ کٹیں گے اور انہیں میں اپ ٹرے میں رکھتی رہوں گے اور انہیں میں بیک کر لوں گی دس سے پندہ منٹ کیونکہ یہ جلدی بیک ہو جائیں گے اور کیونکہ ان کی تکنس جو ہے پہلے سے بسکٹس سے کافی کم ہے تو ہم بھی انہیں بیک کرنے کے لئے رب دیتی ہوئے جتے دیر میں سینڈوچ کوکیز ہمارے بیک ہو رہے ہیں جتے دیر میں ہم آئسنگ میں اس کی بنا لیں گے آئسنگ شوگر ہے 3 4 کا وہ ٹیسٹ کو لیمن جوز ہے تھوڑا سا لیمن زیسٹ ہے اور لائن گیالو کلر دائے گا اس کے اندر یہاں ایک بول میں آئسنگ شوگر لیمن زیسٹ لیمن جوز اس کے لائے لائنگو ہے تھوڑا سا لیمن کلر ہم ڈال کر اچھی دائم مکس کریں گے اور یہ ہماری آئسنگ جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے سینڈوچ کوکیز ہمارے ریڈی ہیں انہیں میں اب تھوڑا سا اور تھنڈا ہونے کے لئے رکھتوں گی کیونکہ گرم گرم میں آئسنگ کریں گے تو وہ ملٹ ہو جائے گی تو اسے میں تھوڑا در تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیتی ہیں جی کوکیز ہمارے جو تھنڈے ہو گئے ہیں اور جو آئسنگ میں نے بنائی تھی اسے میں نے بٹر پیپر کےکوان بنا لی تھی اس کے اندر ڈال دیئے تاکہ لگانے میں مجھے آسانی ہو اور اسے میں ان کے اوپر لگاتی رہنگی جی یہ میں نے آئسنگ لگا دی ہے اس کے پر ہاں کوکیز کے اوپر ہم نے آئسنگ لگانی ہو اور ہاں میں نے سیمپل ہی رہنے دینا ہے جو سیمپل ہیں ان کو ہم نے اس کے اوپر قبر کر دینا ہے تاکہ ایک سینڈوچ کی لکھ آئے تو اسے طرح ہمیں باقی سارے مجھائے بنا کر رکھتے رہنگی ہمارے ریڈی ہیں امید ہے آپ کو ریسی پسند آئی ہوگی اپنے پیڈ بیک سے مجھے ضرور آگا کیجئے گا میرے چینل سے میرا سوئی بھر پزور سبسکر کیجئے گا لائک کیجئے گا تاکہ آپ دونے سے نئے ویڈیوز اور ایسپیس مل سکیں اپنی دوام مجھے یاد رکھے گا تھانکیو فورچیں خدا حافظ